ایک پیپر 2018 کا جو مارس 2019 کو ایکزام ہوا تھا اس ایکزام کے بارے میں اوفیشیل پیپر ہے اوفیشیل ہی آنسور کی ہے اس میں یعنی جو بھی کیوشن ڈیلیٹ کے گئے تو وہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس میں جو جو یعنی بورڈ نے آنسور کی بتائی تھی اسی آنسور کی کے آدھار پر اس کے آنسور ہے وہ بتائیں گے تو یہاں پر جو سب سے پہلے ہم کرشی پرویکشن کا پیپر ہے تو سب ہی سٹوڈینٹس ہے وہ ایک بار فٹا پٹ سے لائیو میں بتائیے کی وولیوم کس طرح سے آ رہی ہے اور ویڈیو کی قوالیٹی کس طرح سے دیکھیں جو اپنا فرسٹ کیوشن ہے لیکن پھر بھی کیا ہے سیمپل کیوشن ہے وہ ہم مارک کھا جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ہری رام یوگی گوڈ مورننگ پرفیکٹ دیکھئے سب سے پہلے جو اگریکلچر سپروائزر کا پیپر ہے وہ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا یہ بورڈ کا پیپر ہے اور اس طرح سے یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ جو فرسٹ کیوشن ہے وہ انگلیس میں اور ساتھ میں ہی ہندی میں دونوں میڈیم میں دکھایا جاتا ہے تو دیکھیں فرسٹ میں دیا ہے میکجمم پروڈیکشن آف ویچ فروٹ ان انڈیا یعنی بھارت میں کس فلکہ سب سے زیادہ اتبادن ہوتا ہے اوپسن دیئے یہاں پہ کی امرود تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ کیا ہوگا یہاں پہ نیم سنگھ سولنگ کی ہیلو ہائی اور شیما گجر گوڈ مورننگ تو دیکھیں جو فرسٹ کیوشن ہے اس نے پہلے پوچھا گیا تھا کہ بھارت کے اندر کس فلکہ سب سے زیادہ اتبادن ہوتا ہے تو بھارت کے اندر سب سے زیادہ اتبادن ہے وہ ہوتا ہے تو بی آنسر ہے وہ رائٹ مانا گیا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ جو سیکنڈ کیوشن ہے کہ گریب آدمی کا سنترہ کسے کھا گیا ہے یعنی گریب آدمی کا سنترہ ہے وہ کسے کھا گیا ہے راجو رام گوڈ مورننگ اور اب بات کرتے ہیں اس کیوشن کے اوپسن ہے اے علو بی کاسی فل سی ٹماتر اور ڈی ہے مٹر تو دیکھیں اس کیوشن میں جو گریب آدمی کا فل بتایا گیا ہے یعنی دوسرے کیوشن کا آنسر ہے وہ ہو جائے گا ٹماتر ہے یعنی کی سی آنسر ہے وہ رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ کچھ سٹوڈینٹس رائٹ آنسر دے رہے ہیں راجو رام حری رام یوگی کا بھی صحیح ہے تو دیکھیں اس کیوشن کا سی آنسر ہے وہ ہو جائے گا اب دیکھیں آگے بتایا ہے which medicinal plant of winter cherry یعنی کی winter cherry کے نام سے کون سے اوشدی ہے پودو کو جانا جاتا ہے اسوگندہ کو گلاب کو لیلی کو یا چاندنی کو تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ اس کیوشن کا آنسر کیا ہوگا دیکھیں تھرڈ کیوشن ہے تھرڈ کیوشن کا آنسر ہے وہ کیا ہوگا تو آپ کو بتا دیتا ہوں اسوگندہ دیکھیں یہاں پہ ایک دو سٹوڈینٹس نے حریرام یوگی نے رائٹ آنسر دیا ہے اسوگندہ کو کہا جاتا ہے تو یہ آنسر ہے تو گائیز یہاں پہ آپ سبھی کو پہلے ہی کلیر کر دیتا ہوں کہ یہ جو آنسر کی ہے وہ افیشیل آنسر کی ہے اسی آنسر کی کہ آدھار پہ ہی سبھی کا سیلیکشن ہوا ہے بورڈ کی افیشیل آنسر کی ہے میں نے ابھی ڈاؤنلوڈ کی ہے پیپر اور یہ دونوں ڈاؤنلوڈ کر کے ہی آپ سبھی کو سول کروا رہا ہوں اس کے ساتھ میں دیکھیں اب بات کرتے ہیں کہ گلیڈیولیس فول کو گلیڈیولیس فول کو کیا کہتے ہیں سپائیک گچھا یا سطل منجری یا ٹولم تو کیا کہا جاتا ہے تو یہاں پہ جو گلیڈیولیس کا فول ہے اس کو سپائیکس کا جاتا ہے یعنی کہ فول کو سپائیکس کا جاتا ہے یہ آنسر ہے وہ رائٹ ہو جائے گا یہ آنسر ہوگا اس کیشن کا فور نمبر کیشن کا دیکھیں یہاں پہ یہ پانچ نمبر کیشن ہے اس کیشن کو تھوڑا سا دیکھنا ہے آپ کو کیونکہ دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیشن ہے وہ ڈیلیٹ کیا گیا تھا کیوں کیا گیا تھا وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو کیا لکھا ہے کہ ہیڈ کس فل کا یا کس فصل آرٹھک بھا گیا دیکھیں یہاں پہ ان دونوں کو چینج کر دیا گیا دیکھیں یہاں پہ یہ ایسے ہو گیا جبکہ کولی فلور ہے وہ تو ہوتا ہے فول گو بھی اور پتہ گو بھی ہوتا ہے کے بیج تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو انگلیس میں تو انہوں نے دے دیا فول گو بھی کو کی بیج دے دیا اور ہندی میں دے دیا یا نگلی فلور کو دے دیا کوالیٹی ہے وہ آپ نے جو ویڈیو کے اندر یہاں پہ سائیڈ کے اندر جو تین ڈوٹ دکھائی دے رہے ہیں اس پہ کلک کیجئے اور کلک کرنے بعد میں وہاں سے کوالیٹی کو آپ وہاں پہ ساتھ سو اسی ہے وہ بھی کر لیجئے کوالیٹی نہیں دیکھ رہی ہے تو آپ کے موبائل میں نہیں دیکھ رہی ہے باقی سٹوڈنٹس وہ ایک بار کمنٹ کریں کہ آپ کے موبائل میں تو اچھی کوالیٹی آ رہی ہے تو اس کیوشن کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تو یہاں پہ جو اس کیوشن کا آنسور ہے وہ بھی ہونا چاہیے تھا لیکن کچھ سٹوڈنٹس نے بولا کہ سر ہم نے ویڈیو بلر ہو رہی ہے سر ویڈیو بلر دکھائی نہیں دے رہا راجو رہا ہم بھی بول رہا ہے پرفیکٹ سر دیکھیں ایک بار کوالیٹی ہے وہ بڑھائیے ابھی سبھی سٹوڈنٹس سے ایک بار کوالیٹی بڑھائیے اس کے بعد میں بتانا کہ کوالیٹی صحیح آ رہی ہے اور سبھی ایک بار واپس سے بتاؤ کہ کوالیٹی کس طرح سے ہے یعنی جو ویڈیو دکھا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں دیکھیں یہاں پہ یہ کوالیٹی ہو چکا تھا تو یہاں پہ اس کوالیٹی کا آنسور ہے وہ اوپیشیل آنسور کی میں نہیں دکھایا تو یہاں پہ یہ سرما نے بولا ہے ہارمون کا سیکس فورم بدلنے کے لیے کب چھڑکاؤ کیا جاتا ہے دو سے چار پتی اوستہ پر چار سے چھ پتی اوستہ پر چھ سے آٹھ پتی اوستہ پر دیکھیں یہاں پہ سبی سٹوڈنٹس بول رہے ہیں کہ سبی سٹوڈنٹس کا وہ صحیح ہے دیکھیں یہاں پہ چھے نمبر کیوشن ہے وہ اے مانا گیا ہے دو سے چار پتی اوستہ ہے ہری رام یوگی کا صحیح ہے اس کے ساتھ راجو رام نے بھی اور اکش کمار پہ بتا دو کہ یہ تھوڑے سے جو بھی سٹوڈنٹس پیچھے چار رہے ہیں وہ ویڈیو کو آگے کر لو تاکہ آپ سے جو live میں چار رہا ہے وہ آپ کو جو کوشن ہے اس کوشن کے آنسور دے سکو آگے دیکھیں دیکھیں درگا پورا مدو کس فسل کی یعنی کی درگا پورا مدو ہے وہ کونسی قسم سے سمندت ہے تو یہ بتانا تھا تو وہاں پہ درگا پورا مدو بتا ایک سگر بیبی بتا راہل نے اور راجو اکسے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا خربوجہ دیکھیں درگا پورا مدو ہے وہ ہو جائے خربوجہ کا اگر سگر بیبی پوچھ لیا جاتا یعنی سگر بیبی سگر بیبی تو سگر بیبی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ سبھی سمجھ سکتے ہو یہ کنفیوز والے ٹوپک ہے یہ اس بار آگیا اس پر سا سگر بیبی آجائے تو آپ سبھی تھوڑا سا دھیان رکھنے والے بات ہے اب آٹ نمبر کیوشن ہے کون سی ویدی سروادی کوت پادن دیتی ہے سیمپل کیوشن ہے پانڈال نیفین سیر سیا ٹیلی فون بھو جی سیمپل کیوشن ہے آپ سی دے سکتے ہو اس کیوشن کا تو جو پانڈال ویدی ہے وہ مکھے روپ سرواد دیتی ہے اور یہاں پہ زیادہ تر لوگ ہے وہ پانڈال ویدی کا ہی اپیوگ کرتے ہیں اگر گھر میرے طور پہ بات کرو تو میرے گھر پہ بھی جو انگور کی بیل لگائی ہے مجھے ملتا ایک بیل سے لگ بگ 30 سے 35 کیج انگور پرابت ہوتے اگر بات کر لیتے ہیں تو لگ بگ 70 سے 80 گوش مجھے ملتے ہیں پانڈال ویدی سے ملتے ہیں ویسے اگر چھوٹی کلم رکھی جاتے تو اتنی production نہیں ملتا مجھے اب بات کریں گے نیکسٹ میں راجستان کی جلوں میں کنوں کا دکتم اتھپادن ہوتا ہے دیکھیں کنگرپور اور بانسوڑا تو آپ کو بتانا ہے کہ اس کی آنسر ہے وہ کیا ہوگا دیکھیں یہاں پہ بی آنسر ہے وہ رائٹ ہو جاتا ہے اکشے کمار کا صحیح ہے امن کا بھی صحیح ہے یہاں پہ گنگانر اور ہنوانگر کے اندر کنوں کا سروادی کو اتھپادن ہوتا ہے اگر یہاں پہ الگ اوپسن میں آتا تو گنگانر فرسٹ پہ آتا اور ہنوانگر سیکنڈ پہ آتا ہے تو گنگانر اور اگر سنترہ کا پوچھ لیا جاتا تو بانسوڑا والا ہوتا سوری یہاں پہ سنترہ کا ہوتا تو جالا آتا اور یہاں پہ کنوں کا پوچھا ہے کیوشن ہے اس کیوشن کا آنسور ہے وہ ا سکرس بی بی سی تنے کی اوف سوٹ اور ڈ اوف سن دیا ہے کوئی نہیں تو اس کیوشن میں انہوں نے تنے کے بینا یعنی اوف سوٹ مانا گیا ہے سی آنسور ہے وہ رائٹ مانا ہے یہاں پہ راجو رام کا بھی صحیح ہری رام یوگی کا بھی صحیح ہے تو آپ ایک بار سبی سٹوڈنٹ ہے تاکہ زیادہ سٹوڈنٹ ہے وہ لائیو سیسن میں جوڑ سکے اور آپ کو پہلے ایک چیز کلیر کر دیتا ہوں کہ شام کی ٹوپک وائز چلتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ راستان میں انار کی کونسی بار سب سے اپیوکت ہوتی ہے مرگ بار ہست بار امب بار یا اپیوکت سبی تو سب سے زیادہ جو ار ہے وہ کونسی بار لی جاتی ہے تو گیارہ نمبر کیوشن ہے اس گیارہ نمبر کا آنسور دینا ہے آپ کو کیا ہوگا گیارہ نمبر شام سیر سم اے ہے دیرے سہی ہے دیکھیں مرگ بار ہے وہ راجستان کے اندر سرواز لی جاتی ہے بہت سیمپل کیوشن ہے آسان کیوشن ہے آگے بات کر رہے ہیں افریکن میری گولڈ یعنی افریکن میری گولڈ کا نام کیا ہے اوپسن دیئے یہاں پہ تیگٹس پیٹوڑلا پیٹوڑا اور تیگٹس ایریکٹا تیگٹس منولا اور آگے دیا ہے تیگٹس تینوفولیا تو یہاں پہ آپ کو بتانا تھا کہ افریکن میری گولڈ ہے اگر افریکن اندی کا پوچھ لیا جاتا تیگٹس ایریکٹا ہوتا بی آنسور ہے حریرام یوگی اکسے امن راجو ہوگا تو یہاں پہ صحیح ہے اب بہت کرتے یہاں پہ تیرا نمبر کیوشن ہے تیرا نمبر کیوشن ہے کون سی ویدی ہے یعنی سگن باغوانی کہا جاتا ہے ایریکٹرک گارڈنگ بی کیچن گارڈنگ بی سی بے موسم گارڈنگ اور دی ہے ان میں سے کوئی نہیں دیکھیں گارڈنگ بی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا تیرا نمبر کا بی آنسور ہو جائے گا سہی ہے یہاں پہ کون سے فل کا پرمک ویادی ہوتی ہے چون نی فف ہے جو کس کا مکھ روپ سے ویادی ہے تو یہاں پہ دیکھیں سرنیل جو روگ ہے وہ پوچھا گیا یعنی کہ اگر بات کر لیتے تو پاوڈری ملڈیو اس کے بارے میں تو پاوڈری ملڈیو ہے مکھے روپ سے دینے کو ملتی ہے تو سب ہری رام یوگی نے آنسور دیا ہے بہت اچھا دیا آم بنا کے بتائی تھی پتی کے اوپری طرف میں دھبے دکھاتے ہیں پاوڈر جیسے گول گول دھبے دکھائی دیتے ہیں تو پاوڈری ملڈیو ہوتا ہے اور جو نیچے مطلب ڈاؤن مطلب نیچے نیچے کی طرف جو دھبے بنتے ہیں پتی کے نیچے کی طرف میں دھبے بنتے ہیں وہ پتے کے ڈاؤن ملڈیو ہوتے یعنی گول گول دھبے دکھائی دیتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے ہو جائے گا آب بات یہاں پہ کریں گے سندوری ایج ویرائیٹی اوف یہ کیوشن ہے وہ یہاں پہ سندوری امرود کی انار کی آم کی اور پپیتہ کی یہ کیوشن کافی چرچت کیوشن رہا تھا تو اس کیوشن کا آنسور ہے وہ کیا مانا تھا تم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کروگے تو انار کی دیکھنے کو ملے گی اس کا بی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا اس کیوشن کا بی آنسور مانا تھا سندوری ہے وہ انار کی ویرائیٹی مانی گئی تھی بی آنسور ہو جائے گا اب بات کریں گے نیکسٹ سولہ نمبر کیوشن ہے کونسی راجم ہوتا ہے تمین نادو میں مہراشہ میں اتر پردیس میں آندر پردیس میں دیکھیں یہاں پہ اگر بات کریں آم کا سروادی اتر پردیس ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے سولہ نمبر کیوشن ہے اس کیوشن کا جو آئیٹ آنسور ہے وہ ہو جاتا سنتوس کماری کا بھی سہی ہے دیکھیں اگر راجستان کے بات کر لیتے تو راجستان میں پہلے الگ تھا لیکن اب ہے وہ ادھے پور آ چکا ہے یعنی ادھے پور میں اس کا عام کا پروڈیکشن ہوتا ہے گلاب کی کھیتی گرووئنگ چھتر کے چھنٹائی کا سمیں ہے گلاب دیکھیں گلاب کی اگر کھیتی کے بارے میں پوچھ آتا ہے سترہ نمبر کا تو گلاب کے بارے میں یہاں پہ آنسور دیا گیا ہے اکٹوبر نومبر کے اندر جو گروئنگ ہے یا چھنٹائی ہے چھنٹائی کا سمیں ہوتا ہے یہ آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ سنتوز کماری کا راجو رام کا بھی صحیح ہے اور امن کا بھی صحیح ہے اب آگے بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ کیوشن کی طرف میں تو نیکسٹ کیوشن یہاں پہ 18 نمبر کیوشن دیا ہے جیم بنانے کے لئے کونسا فل اپیوکت رہتا ہے جیم بنانے لئے کونسا سا آپ دیکھو گے which fruit they suitable for they making دیکھیں 18 نمبر کیوشن ہے اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ بھی ہو جائے گا یعنی کہ آناناس ہے وہ ہو جائے گا یعنی بھی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے اکسے کمار آجے سنگ نے رائٹ آنسور دیا یہاں پہ بھی آنسور ہے وہ ہو جائے گا دیکھیں آپ بات کرتے ہیں 19 نمبر کیوشن کی تو 19 نمبر کیوشن دیا نیمل لیکن میں سے کون سا فل ویٹامین سی کا اچھا ستروت ہوتا ہے تو آپ سب سارے سٹوڈینٹس وہ گارڈننگ کے لیے بھی اپیوگ میں لی جاتی ہے اس کی اگر ڈیسٹینس پوچھ جائے تو 2.5 into 2.5 into اس کے ڈیسٹینس رکھی جاتی ہے اب بات کریں گے نیکسٹ اپنا کیوشن ہے نیکسٹ کیوشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں سب سب کا سندی وچھید ہوگا کیوشن ہے اس میں جو بھی ہندی کیوشن ہے مین مین ان کو انگلیس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تو یہاں پہ 21 نمبر کیوشن ہے اس کیوشن کا جو انتہ نیرہیت یعنی انتہ جو انتہ ہے وہ کبھی بھی یہ وشرق سندی کا ہے تو یہاں پہ انتہ نیرہیت ہو جائے گا تو یہ آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا یعنی کہ یہ آنسور ہے وہ رائٹ مانا گیا ہے اب بات کریں دیت پلس عری یعنی کی سندی وچھے سبت ہے دیت پلس عری کا سندی وچھے کون سا ہوگا 22 نمبر کیوشن ہے اس کیوشن میں دیکھ دیت اچھا آنسور دیا ہے کوئی دکت نہیں ہے جن کا غلط ہو رہا ہے تو آپ دوبارہ سے پڑھ لو یہ مجھ سوچو کہ ہمارا غلط ہو رہا ہے تو ہم آنسور نہیں دیں گے دیکھیں آنسور دینے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو کیوشن کا آنسور یہ غلط ہوا ہے وہ زندگی میں کبھی بھولتے نہیں ہے غلط کی آنسور کو اس لئے آنسور دینا جروری ہوتا ہے سبھی سٹوڈنٹس ایک بار ویڈیو کو لائک کر دو یہاں پہ دیکھئے تو پلیج ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو جرور سبسکرائب کرنا اور نوٹیفکیشن آن کرنا سنتو سم سبد ہے یعنی بی آنسور ہے منزو پونیا کا سنتو کماری کا اکسے کا رمیش دیا بلوگ یہاں پہ رمیش دیا بلوگ کا بی آنسور ہے اجے سنگھ کا ٹھیک ہے سم سبد ہے اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ بی ہوگا دیکھیں یہاں اس کیوشن ہے چوبیس نمبر کیوشن اور پچیس نمبر کیوشن یہ دونوں کے دونوں کیوشن ہے وہ ڈیلیٹ کر دیئے گئے ہیں یہاں نیمل اکھت میں سے کس سبد میں پڑھتے ہوا ہے تو یہاں پہ کچھ موسیرہ بھی بتایا گیا تھا تو موسیرہ والا یہ کیوشن ہے وہ ڈیلیٹ ہو تھا تو یہاں پہ دیکھیں کتنے کیوشن تین کیوشن ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکے ہیں اب بھی آپ کے سامنے آگے کو ملیں گے تو وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ 26 نمبر کیوشن ہے 26 نمبر کیوشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کونسا سماس ہے جس کے اتر پد پردان ہوتا ہے اے اوی بھاو سماس بی تت سماس س کرم داری سماس اور بھاو بھاو سماس دیکھیں گائز آپ کو ایک پہلے بھی بتا دیتا ہوں کہ میں آپ سب کو ڈیلی کے جو ٹیسٹ کر رہا رہا ہوں اس ٹیسٹ کے لیکن دھنیواز ڈیس لائک دینے کے لئے تاک ہمارا جو پتا چلے کہ ہم نے گلتی کی تب ہی سٹوڈنٹ ڈیس لائک کر رہے ہیں دیکھیں اس کیوشن کا جو رائٹ آنسر ہے تو وہ سی ہو جائے کرم داری سماس ہو جائے گا دیکھیں جتے ہیں تو وہ جلتے رہیں گے تو ایک سائری ہے نا کی مہنت اتنی خاموسی سے کرو کی سفلتہ خود بے سور مچا دے تو سفلتہ ہے وہ ہمیں خود مل جائے گی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں اپنی چپ چاپ تیاری کرو سب سے بیٹر وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں یہاں پہ 27 نمبر کیوشن ہے اس کا بات کرتے ہیں پسو پاسو پن کرمش صحیح ارث پر کٹ کرتا ہے پسو پاسو کا آپ سن دیئے ہوئے ہیں آپ کو 27 نمبر کیوشن کی تو میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو پسو ہے سیدھی سی بات کریں تو پسو ہوتا ہے جانور دیکھیں یہ تو دو سیدھی کٹ ہوگے باقی بستہ ہے دو اب دیکھیں پن پن کیا ہوتا ہے ملیا ہوتا پن کیا ہوتا ملیا ہوتا ہے تو یہاں پہ ملیا دیکھیں پاسو کا دے رکھا ہے پاسو نہیں ہوگا پاسو ریت ہوتا ہے تو یہاں پہ سی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا ارون پرجا پتی کا رائٹ آنسور ہے یہاں پہ اجے سنگھ بھی سئی ہے بہت اچھا آنسور دیا ہے سی آنسور ہو جائے گا نیکش یہاں پہ بات کریں کہ ساگر یعنی ساگر کا پرائیوارچی نہیں ہے ابود رتنا کر واریج یا نیریج دیکھیں یہاں پہ ساگر کا پوچھا جاتا ہے ساگر کا 28 نمبر کیوشن ہے ساگر کا پرائیوارچی نہیں ہے وہ نیریج نہیں ہے اجے سنگھ بہت اچھا آنسور دیا دی رائٹ ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں جو اپنا گونتیش نمبر کیوشن ہے رکت ستان کے لئے ریکھا کچھ سبت کا اچیت وکلپ ہے سمپن ویکتی خالی ستان کی ویتھا نہیں جان سکتا یعنی کہ یہاں پہ کیا آنا چاہیے جس سے اپنا جو رکت ستان ہے وہ سہی سے بھر جائے اپسن دی یہاں alltag tout یہاں پہ دیکھ جو سمپن ویکتی ہے وہ آسان کی with han نہیں جان سکتا یہ نہیں ہو جان سکتا یہاں پہ D answer ہے وہ write ہو جائے اجے سنگھ نے ارم نے اور منجو پونیا یہاں پہ ڈی آنسور ہے وہ رائٹ دے دیا ہے ریتورانی ڈی ٹھیک ہے سبھی کا صحیح ہے اب بات کریں گے یہاں پہ نیکسٹ کیوشن کی تو نیکسٹ کیوشن یہاں پہ دیا ہے کہ نیمالکت میں سے کون سا سبد سودھ ہے تو یہ تیس نمبر کیوشن ہے ایک اچواس دیا ہے ایک نیہاری کا دیا ہے ایک چھتروہ چھایا دیا ہے اور ایک مہتم میں گن دیا گیا ہے تو سودھ سبدھ کون سا ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں سودھ سبد کے اگر بات کر لی جاتی تو یہاں پہ اگر سودھ سبد ہے تو وہ نیہاری کا ہے تو یہاں پہ یہ کیوشن ہے بہتی سارے سٹوڈینٹس کا آنسور ہے وہ غلط ہوا تھا دیکھیں بی آنسور ہے وہ رائٹ مانا گیا ہے بورڈ نے بی آنسور مانا تھا اس کیوشن کا دیکھیں آپ کو پہلے بھی بتا دیتا ہوں جو بھی آنسور کی میں اوفیشیل آنسور کی یعنی ماسٹر پیپر کی بورڈ نے جاری کی تھی وہی آنسور آپ سبھی کو بتا رہا ہوں اس کیوشن پیپر میں کوئی بھی آنسور کا کیوشن اگر غلط ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بتا رہا ہوں تو آپ سبھی بورڈ سے بھی اس سے ڈسکس کر سکتے ہو کیونکہ بورڈ نے جو آنسور بتائے تھے وہی آنسور میں آپ کو بتاؤں ہوں اس میں کوئی بھی کسی ترکار کا انٹرفیر نہیں ہے آپ کی شیونجتہ بنی رہے گی واقعے میں کس پرکار کی ایسو دیئے پرسرک سمندی کیریہ سمندی سروانام سمندی یا پرتے سمندی تو کیا ہوگا اس کیوشن کا آنسور ہے وہ دینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ کیوشن ہے وہ پر ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا مجھے بھی نہیں پتا اتنی ہندی مجھے نہیں آتی ہے تو اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیوشن ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا تو یہاں پہ چیار کیوشن ہے وہ اگریکل سے سپروائزر دو ہزار اٹھارہ والی بڑھتی گئے چیار کیوشن ڈیلیٹ ہو گئے تھے آگے کیوشن ہم جو بھی ڈیلیٹ ہو گئے ان کو کاؤنٹ کرتے رہیں گے نیکسٹ یہاں پہ لکھا ہے 32 نمبر کیوشن ہے کہ سب لوگوں سے سمند رکھنے والا باقیانس کے لئے صحیح سبد ہے سروائکالک ساورجنک سارو دیسک اور سارو بومک تو سب لوگوں سے سمند رکھنے والا کیا کہلاتا ہے تو سب لوگوں سے جو سمند رکھنے والا ہوتا ہے وہ ہری رام یوگی کا رائٹ آنسور آیا ہے ریت پورانی کا بھی بی ٹھیک ہے یہاں پہ بی آنسور ہے وہ رائٹ دے دیا ہے ساورجنک ہوگا بی آنسور مانا ہے یعنی بورڈ نے بی مانا ہے اس کا ساورجنک نہیں مانا ساورجنک مانا ہے سارو بومک نہیں ساورجنک ہوتا ہے بی آنسور ہو جائے گے یہاں پہ اب بات کریں گے نیکسٹ اپنا جو 33 نمبر کیوشن ہے کہ ڈیپوٹیشن سبت کا اچیت پرباسیت ہے یعنی ڈیپوٹیشن ہے اس کا کیا ہندی میں کیا مین ہوگا یا چکا پرتی نکتی انودان یا پدین دیکھیں آپ کو یہاں پہ بتانا ہے کہ ڈیپوٹیشن ہے وہ کیا ہوتا ہے تو ڈیپوٹیشن ہے وہ پرتی نکتی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پرتی نکتی ہوتا ہے تو اس کیونسن میں زیادہ کوئی ڈسکس کرنے والی بات ہی نہیں پرتی نکتی ہو جائے گا بھی آنشور ہے رمیز دیا وہ لوگز کا بھی صحیح ہے حریرام کا عرید تو صحیح ہے یہاں پہ ان کا بھی بہت ہی آگے شاندر دیا ہے کہ بہت ہی کٹھین کارے کرنا کے لیے کس واقعے میں صحیح محورے کا پریوگ لائے گیا ہے افسن آپ کے سامنے دیا ہے کہ ایک تو دیا ہے سنسکرٹ پڑھنا لوہے کے چنے دبانا ہے کوئی آسان کام نہیں ہے بھی افسن دیا ہے پرتاب نے جوں ہی لگام لگائی چیتک ہوا سے باتی کرنے لگا سی وہ ہے تو میری مٹھی میں ہے اسے تو یعنی کہ اسے تو جو چاہاں وہ کام کروا سکتا ہوں ڈی افسن دیا ہے بارتیہ جوانوں سے لوہا لینا سرل کام نہیں ہے چونتیس نمبر کیوشن ہے اس کیوشن کا جو یعنی کہ بہت ہی کٹھین کارے ہیں کہ اگر بات کریں تو سنسکرٹ پڑھنا لوہے کے چنے دبانا کوئی آسان کام نہیں ہے اے آنسور مانا گیا تھا تو ہری رام یوگی رائٹ آنسور دے رہے ہیں اجے سنگھ بھی ہے منجو پونیا کا بھی صحیح ہے اے آنسور رائٹ مانا گیا یہاں پہ یہاں پہ اے ماند لیا گیا تھا بارڈ کے دوارا اب بات کریں گے نیکسٹ میں کی پینتیس نمبر کیوشن کی بیل کا بیل گیا نو ہاتھ کا پگاہ بھی گیا لوکتی کا ارث ہے جیسی کرنی ویسی بڑھنی جبردستی آگے بڑھنا بہت بڑا گاٹا ہونا مرگ گون کا قدر یعنی کی قدر نہیں جانتا مرگ آدھی ہے آدمی ہے وہ گون کی قدر نہیں جانتا ہے وہ بات صحیح ہے لیکن اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ ہوگا یعنی کی بیل کا تو بیل گیا یعنی کی جو بیل تھا وہ تو گیا ہاتھ کے اندر جو پگاہ تھا وہ بھی گیا یعنی کی بہت بڑا یعنی کی جو پیسے تھے وہ بھی تو تھے میرے پاس میں یعنی کینے کے مطلب پیسے تو تھے لیکن وہ بھی پیسے چلے گئے ہاتھ سے تو کہنے کے مطلب بہت بڑا گھاٹا ہو جانا یعنی سی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا یعنی سی صحیح ہے رمیش دیا کا عجے سنگھ کا حریرام کا اور منجو کا سیما گجر کا تو ٹھیک ہے یہاں پہ سی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ چھتیس نمبر کیوشن ہے چھتیس نمبر کیوشن کا بات کریں گے ہم کہ لونی مرداؤں کو کس ویدی سے صدارہ جا سکتا ہے لونی مرداؤں کا پوچھا گیا ہے بہتی سیمپل ہے لیکن کیوشن کو پڑھنا سب سے امپورٹنٹ ہے دیکھیں لونی مرداؤں کا پوچھا گیا ہے ہم سے کہ لونی مرداؤں کو کس ویدی سے صدارہ جاتا ہے اے نسبندن ویدی بی پائرےٹ کا پریوگ سی ہے جب سم کا پریوگ دیکھیں یہاں پہ اپنے سے پوچھا جاتا ہے کہ لونی مرداؤں کا صدار تو یہاں پہ جو اپنا کیوشن ہے وہ آپ سبھی اگر پہلے انگلیس میں پڑھ سکتے ہو سیلائن سوئلز یعنی سیلائن سوئلز کا جو یعنی صدار ہے وہ کیا جاتا ہے نسبندن ویدی یعنی اے حریرام یوگی کا عجے سنگھ کا صحیح ہے انکر کمار کا بھی صحیح ہے اور چندرہ تو دیکھیں چندرہ اوفیشیل کچھ سٹوڈنٹس نے اس کے آنسور ہے وہ دی مانا دیکھیں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ کافی سٹوڈنٹس نے جو 2019 کے اندر 3 مارچ کو جو اگزام ہوا تھا اس اگزام کے اندر یہ کشن ہے کافی سٹوڈنٹ نے گلت کیا کیونکہ ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ یہاں پہ یہ عملیہ نہیں پوچھ رہا ہم سے لونیہ مردہ ہی پوچھ رہے تو لونیہ مردہ کا صدار ہے وہ نسبندن ویدی سے کر سکتے ہیں اگر وہ وہ پوچھتا عملیہ مردہ کا تو عملیہ مردہ کے اندر چونہ کا پریوگ لے لیتے اگر وہاں پہ ساری ہوتا تو جب سم کا کر لیتے دیکھیں پہلے تو ہم بات کریں گے اس کا اور اس کا تو یہ ہوتا ہے عملیہ مردہ کا کو پہلے پڑ لیا کرو تاکہ جس سے اپنا جو ڈاؤٹ ہے کلیر ہو جائے دیکھیں یہاں پہ Q 36 نمبر Q وہ دیئے ہے جلوائی پریورت تن سے کیا آپ بھی دلاؤ اور پاکی دیکھیں اوپسن دیئے ہوئے ہیں تو اوپسن یہاں پہ آپ سبھی سٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں ویکلی چینج ویڈر پیرامیٹر 36 نمبر کوشن کا آپ مانیں گے آنسور ہے وہ لونگ ٹرم یعنی کی 30 یر سے یعنی کی سی آنسور ہے دی آنسور ہے دیکھیں یہاں پہ سٹوڈنٹ نے حری رام اج ایٹ روی جانگ ٹھیک ہے رمی ستھیا کا رائٹ آنسور ہے یہاں پہ لمبے سمیں 30 ورس سے دک کا بدلاؤ ہوتا ہے اب آگے بات 38 نمبر کوشن ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ جو بھی سٹوڈنٹ جیٹ کی آئی سی سپروائزر کی بھی تیاری کر رہے ہو سب ہی اگزام کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے مرتکہ کنو کا ویاس ہوتا ہے ہر اگزام کنو یہ لگ بگ کنو آیا ہوا ہے سب سب دیکھ سکتے ہو ہر کنو کنو پوچھے جاتے ہیں ہر رام یوگی نے رائٹ آنسور دے دیا ہے انکر کمار مینا کا بھی صحیح ہے 0.002 mm سے کم ہوتا ہے یہ آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا اب بات کریں نیکسٹ کیوشن تو نیکسٹ کیوشن یہاں پہ دیا ہو آئے 49 نمبر کیوشن کی امونیا سلفیٹ ارورک تلیان کی امیلیتا کتنی ہوتی ہے یہاں پہ آپ سکھے سامنے اوپسن دے رکھے ہیں تیران میں 110 128 اور 110 اور اس کے ساتھ میں ہی 80 49 نمبر کیوشن ہے 39 نمبر کیوشن ہے اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ سی ہو جائے گا یہاں پہ سٹوڈنس آجے سنگ کا بھی یوگی س حری رام یعنی 110 ہو جائے گا نیکسٹ میں بات کریں گے نیمن فاس فورس ارو رکھوں میں سے کون سا عملی مردہ کی اپیوگ ہی تو پیوکت ہوتا ہے عملی جو فاس فورس ہے عملی مردہ میں روک فوس ویٹ امون فوس ویٹ ڈائی امون فوس ویٹ ڈائی کیلس فوس تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہے اس question کا answer وہ کیا ہو جائے گا چالیس نمبر question میں اپن اے ریتو رانی یہاں پہ دیکھیں آنسور دیا پیچھے چل رہی چلو پیچھے والے question آیا اس question کا آنسور ہے انکر کمار بھی صحیح حریرام بھی صحیح رومیز بھی صحیح ہے یہ آنسور ہے روپ phosphate کا پیوگ کیا جاتا ہے اب بات کریں 41 نمبر question ہے کہ نیمن میں سے کون دیو ورش خرپتوار کا ادھارن ہے ایک سائنون ڈیک ٹائلون سائپس روٹن ڈیز اوینا پٹوہ ایک اوریم انٹیبس تو جو انٹیبس ہے وہ یہاں پہ آپ سبی کو دیو ورش دیکھنے کو ملے گا یعنی دیو ورش ایک اوریم ہے ہاں جکے کی کی پوچھا گے دیکھیں امن راوز جی آپ نے بہت اچھا پوچھا ہے جکے کی 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 یہاں آپ دیکھنے کو ملیں گے راستان جکے کی بھی ہیں ہن بھی بیچ میں کی آ گئے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی اپ ڈیٹ دی تھی یہ ٹیلی گرام میں تو کافی سٹوڈنٹس نے وہاں پہ یس بولا تھا کہ اگریکلچر سپروائزر کا پپر ہے وہ کرواؤ تو اس لئے میں نے یہ پپر مورننگ میں کروانے کا سوچا ہے تو یہاں پہ اپنا جو نیکسٹ کیوشن ہے وہ کی کم سندرتہ میں ایٹرازین کا چھڑکاؤ خالیستان پرکار سی واسپو سرجن روڈی کے روپ میں کارے کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ اس کیوشن کا آنسور ہے وہ کیا ہوتا ہے تو فوٹی ٹو نمبر کیوشن ہے اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہوتا ہے وہ واسپو سرجن روڈی ہے وہ ایٹرازین ہے وہ رندر بند کرنے کا کام کرتا ہے امن کابی ریتو رانی انکور کا سبی کا یہاں پہ دی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا نیکسٹ میں اپنا بات کریں گے کہ آلو کے انظر دو آلو کے اندر سو سپتہ واسطہ کو توڑنے کے لئے کون سے ریسائن کا اپیوگ کیا جاتا ہے سیمپل سا کیوشن ہے یہ جب بی ایسی کر دے تھے تو سب سے پہلے جو ہم نے یاد کیا تھا تو سب سے پہلے ایک تو ٹیشیو گلچر تھا اور دوسرا یہ تھائیو یوریا تھا تو اس کیوشن کا جو آنسور ہے جب بھی میں کیوشن کو پڑھتا ہوں تب میرے بی ایسی کے ٹائم کی یاد آ جاتی ہے تو یہاں پہ جو تھائیو یوریا ہے وہ اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہو جاتا ہے نیکسٹ میں اپنے بات کریں گے کہ نیمہ نیمیز سے یعنی کون سے پرکار کے ارورک سامانیت ہے بھارت میں نیریات کرتا ہے بھارت کون سے نیریات کرتا ہے اے نترجن والے بی فوسفورس والے سی پوٹاس والے اور ڈی ہے زنک والے چوم آلیس نمبر کیوشن ہے وہ ہوگا یہاں پہ سی آنسور دیکھیں اجے سنگھ نے تھائیو یوریا بتایا ہے بہت اچھا آنسور بتایا ہے امن کا بھی سی آنسور ہے پوٹاس والے دیکھیں جو بھارت سے نیریات کی جاتے ہیں پوٹاس والے گروہ رکھ ہے وہ سامانے تے نیریات کی جاتے ہیں سی آنسور ہو جائے گا نیکسٹ میں یہاں پہ سنگل سوپر فاسپیٹ یعنی کہ ایس ایس پی میں سلفر کانس کتنے پرتیشت ہوتا ہے چوبیس بارہ اٹھارہ یا اکیس تو پنتالیس نمبر کیوشن ہے اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ بھی ہو جائے گا اجے سنگھ نے اس کے ساتھ میں ہی دیکھیں پنتالیس نمبر کیوشن کا بتایا ہے تو پنتالیس نمبر کیوشن ہے اس کیوشن کا انہوں نے بارہ ہوگا امن راوت کا بھی آنسور ہے وہ رائٹ ہے اجے سنگھ کا بھی بھی صحیح ہے بارہ یعنی سنگل سوپر فاسپیٹ یعنی ایس ایس پی میں یا اگر سلفر کی اگر ماترہ پوچھے جائے تو بارہ پرسینٹ ہوتی ہے نیکسٹ میں اپنے کیوشن پہ بات کرتے ہیں نیکسٹ یہاں پہ چھانیس نمبر کیوشن راجمہ کی فصل کے لیے سنتوت نترجن کی ماترہ یا کلوگرام میں ہوتی ہے راجمہ ایک ایسا لیگیوم ہے جو کی نیٹروجن یا اگر بات کریں نیٹروجن فکسیشن نہیں کرتا تو اس کے لیے نیٹروجن بھوت ڈالنا پڑتا ہے تو آپ سبی کو پتا ہے میں نے پہلے بھی جو اپنا دلہنی والا ٹوپک کروایا تھا اس میں بتایا تھا یہ راجمہ ہے نا یہ اپواد ہے دیکھیں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں جیسے اپنے ویڈیو میں ایک سٹوڈینٹس نے ڈس لائک کیا ہے تو وہ بھی اپواد ہے تو وہ سٹوڈینٹس کا جکر ہوتا ہے تو اسی پرکار سے یہ اپواد ہے اس اپواد کا اس پیپر میں پوچھا گیا تو اپواد والے زیادہ آتے ہیں تو آپ سبھی ان اپواد والوں کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر سکتے ہیں دیکھیں راجمہ کی جو فسل ہے یعنی کی راجمہ کے اندر ڈی آنسر ہے وہ رائٹ ہو جائے گا پریانکہ کا ٹھیک ہے یہاں پہ سہی ہے اجے کا بھی سہی ہے ہری رام یوکی کا بھی سہی ہے ڈی آنسر ہے وہ رائٹ ہو جائے گا نیکشٹ یہاں پہ بات کریں گے سنتالیس نمبر کیوشن ہے کھرپتوار نیانترن ہے تو براؤن منیورن جو کی ایک ویدی ہے کون سی فسل کے لئے سمانیتیں اپنائی جاتی ہے اے مکہ بی گنا سی گے ہوں اور ڈی ہے دھان کی بوائی یعنی کی براؤن منیورن ہے وہ کس سے سمندیت ہوگی تو دیکھیں یہاں پہ سنتالیس نمبر کیوشن ہے اس کا بھی دی آنسر ہے سمسیر سیدھو ہری رام یوگی اور پریانکہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کیوشن کا دی آنسر ہو جائے گا یعنی کی دھان کی بوائی سے سمندیت براؤن منیورنگ ہوتی ہے یہاں پہ اب بات کریں ایک ہیکٹیئر سنٹی میٹر پانی کے برابر ہوتا ہے ہزار لیٹر ایک لاکھ لیٹر اور دس لاکھ لیٹر سوری دس لاکھ لیٹر ایک لاکھ لیٹر اور یہاں پہ سو لیٹر دیکھیں ایک ہیکٹیئر سنٹی میٹر پانی کے برابر ہوتا ہے تو اتاڑیس نمبر یعنی فورٹی تھری نمبر کیوشن ہے اس کا بتانا ہے کہ کیا ہونا چاہیے 48 نمبر کیوشن ہے اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ ہو جائے گا ایک لاکھ لیٹ ہے یعنی سی آنسور ہے وہ رائٹ مانا گئے امن راوت نے سی آنسور دیا ہے بہتی اچھا آنسور دیا ہے آپ دیکھیں آگے بات کرتے ہیں آگے اس کیوشن کا آنسور کیا ہوگا دیکھیں اس کیوشن میں دیئے کہ ککست کلیکاؤں کی یعنی کلیکاؤں کا ساکھائیں بڑوار کہلاتی ہے اے ساکھا نکلنا بی کلے فوٹنا سی گانٹ مننا اور ڈی ہے فول آنا دیکھیں سیمپل کیوشن ہے لیکن کیوشن کے ایک اورڈنگ اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہے ککست کے لیے کہوں گے ساکھاؤں کا بڑنا یعنی ساکھائیں نکلتے ہیں تب ہی یعنی کہ بڑوار ہوتی ہے تو یہاں پہ اے آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا یعنی 49 نمبر کیوشن کا اے آنسور ہوگا پریانکا کا اے آنسور ہے وہ رائٹ ہے یہاں پہ دیکھیں اے آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کیوشن پہ کی نیکس کیوشن کیا ہوگا دہا مینیمم آئیسولیشن ڈیسٹینس فور پروڈیکشن آف سرٹیفائی سیڈ یعنی میچ کے بارے میں پوچھا انہوں نے سنکل کا پرمانیت بیج اتھپاد نہیں ہے تو نینتم پر تکران دوری ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے سو میٹر دو سو میٹر تین سو میٹر چار سو میٹر کتنی ہونی چاہیے تو یہاں پہ اگر سنکل مکہ کی اگر بات کرتے تو سنکل مکہ کی ہے وہ دو سو میٹر ہونی چاہیے بھی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا اس کیوشن کا نیکسٹ ہم اپنے گار آئی کیا نمبر کیوشن پہ اپنے بات کریں بھی رائٹ کیوں کی پوٹاس تو انڈیا کنیڈا سے آیا کیا جاتا ہے انڈیا میں پوٹاس ہے ہی نہیں ہن جی انہوں نے فورٹی فور نمبر کیوشن کے بارے میں آجے سنگھ نے بولا ہے ہی پھوٹی فور نمبر کیوشن تھوڑا ساتھ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں چلیے گائز فورٹی فور کا تو فورٹی فور کا یہاں پہ ہوگا سی آنسور ہو جائے فورٹی فور کا سی آنسور ہوگا بھی نہیں ہوگا فورٹی فور کا بورڈ نے سی آنسور ہی مانا ہے بھی نہیں مانا ہے سی مانا ہے اگر آپ سبی کو اگر یہ غلط لگتا ہے تو بورڈ کے افیشیل آنسور کی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یا ٹیلیگرام کے اندر میں شام کو پی ڈی آف اپلوڈ کر دوں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کیوشن کا جو 44 نمبر کیوشن ہے اس کا سی ہی آنسور ہو جائے گا میں آگے اس میں جو ڈسکس ہے مجھے نہیں آتا اتنا لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ سی ہی ہوگا نیکسٹ کیوشن یہاں پہ جی آمیج ایورٹا کا وانسپتگ نام کیا ہے یا وانسپتگ نام ہے وہ کس کا ہے سویٹ کون کا پوپ کون کا ویکسی کون کا یا سوفٹ کون کا دیکھیں اکیون نمبر کیوشن ہے اس کیوشن کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو اپنا جو پچاس کیوشن ہے وہ ہو چکے ہیں تو اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ بی ہو جائے گا ریتو رانی کا صحیح ہے آنسور بی ہے یعنی پوپ کون کا جو اگر بات کیا جائے تو جی آمیج ایورٹا ہو جائے گا یعنی کی بی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا نیکسٹ میں اپنا بات کریں گے کہ نیمانی میج سے کون سا پوسک تتاو کلورو فیل کا آوے ہے اے میگنیز بی میگنیسیم سی مولیبڈینم اور ڈی ہے پوٹاس یعنی کی یعنی اس کیوشن کا کیا ہوگا تو دیکھیں یہاں پہ جو 52 نمبر کیوشن ہے یہاں پہ پوچھا ہے کہ کلورو فیل کا آوے ہے تو کلورو فیل کے لیے میگنیسیم ہو جائے گا بی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا اس کیوشن کا دیکھیں آپ سبھی دیکھ سکتے ہو کہ کتنا کم ٹائم لے رہا ہوں آپ سبھی کا ٹیسٹ سیریز ایک طرح سے ٹیسٹ سیریز کے مادم سے ہی چر رہے ہیں دیکھیں آپ سبھی 44 منٹ کے اندر آپ سبھی دیکھ سکتے ہو 44 منٹ کے اندر ہم نے 53 کیوشن یعنی کی 52 کیوشن ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو کتنے فاشٹ لے اپنے ڈسکس کر رہے ہیں ایک دیکھیں جتنا فاشٹ اپنے اگر پڑیں گے اتنا یعنی کی ہم یعنی کی جتنا فاشٹ پڑیں گے اتنا جلدی اپنا سلیبس ہے کور ہوگا دیکھیں آگے جو اپنا گلی ایروزن ہے وہ یہاں پہ پوچھا گئے کہ امنا لکھا چرن خالستان کی بڑتی عواصطہ ہے یعنی کی کی بڑتی عواصطہ ہے A. ریل چرن B. بوچار چرن C. پرت چرن D. ہے یعنی کی اس کی بڑتی عواصطہ ہے وہ یعنی پوچھا گیا ہے تو امنا لکھا ہے امنا لکھا کے بعد میں کون سی عواصطہ بڑتی ہے تو 53 نمبر کیوشن ہے اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ ہے ریل ایروزن یعنی ہنجی ریل ایروزن ہو جائے گا یہ آنسور ہے وہ رائٹ ہے ہری رام کا ریتو کا دیکھیں آمن جی یہاں پہ یہ آنسور ہوگا دیکھیں بڑتی عواصطہ پوچھا ہے اس میں بتانے والے کونسی بات ہے امنا لکھا کی بڑتی عواصطہ ہے وہ ریل چرن ہی ہوتی ہے نیکسٹ میں اپنے بات کریں گی کہ ویپ ہو سکتا تو جو سٹومیٹا کی گتی اور پودوں کی کوشکاؤں کی سپیت کو بنائے رکھتا ہے A. فوسفورس B. پوٹیسیم C. گندک D. ہے میگنیشیم تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ اس کیوشن کا آنسور کیا ہوتا ہے دیکھیں 54 نمبر کیوشن ہے اس کیوشن میں جو اسٹومیٹا کی گتی اور کوشکاؤں کے سپیت بنائے رکھنے کے لیے پوٹیسیم ہے وہ مانا جائے گا یعنی B. آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا امن راوت نے یہاں پہ B. آنسور دیا ہے بہت ہی اچھا آنسور دیا ہے نیکسٹ میں اپنے بات کریں گے دو پنگتیوں کے مدے اڑد کی ایک یا دو پنگتی لگانا ادارن ہے تو کیا ہوگا تو دیکھیں یہاں پہ A. سہچر فصلے ہیں B. رکھ سکھ فصلوں اور C. پٹیدار فصلوں کا اور D. بہت ہی فصلوں کا تو مکہ کے دو پنگتیوں کے بیج میں ایک یا دو پنگتیاں ہیں اڑد کی لگانا کیا کہلاتا ہے تو یہاں پہ آپ سبھی دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ میں نہ آئے تو دیکھیں یہاں پہ ہندی میں انگلیس میں کمپینین گارڈ سٹریپ اور ملٹیپل کروپنگ تو یہاں پہ اس کیوشن کا جو 55 ہے وہ ہو جائے گا A. آنسور یعنی کی کمپینین کروپ ہو جائے گا یعنی سہچر فصلے ایک طرح سے سہچر بھی اور A. آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا میں آپ سبھی کو یہاں پہ ایک ہی چیز بولنا چاہوں گا اس پیپر کے بیچ میں کہ سٹوڈینٹس آپ سبھی جب بھی پیپر دو اس سے پہلے پیپر کے پہلے تو جیسے ہی یہ کیوشن آیا آپ کے سامنے میں کیا دیا ہے اس کے بعد میں ان چاروں اپسنوں کو پڑھو کہ ان چار اپسنوں میں کیا دیا ہے انہوں نے پھر اس کے بعد میں اس کیوشن کے بارے میں ڈسکس کیا کرو کئی بار کیا ہوتا ہے کیوشن میں ایسے پوچھا جاتا ہے کہ کس بیماری میں پسو کا پوسٹ مارٹرم آگے دیکھیں یہاں بھی نہیں لکھا ہے یہ نہیں کیا یہاں پہ لکھتی ہے جاتا ہے نہیں کیا جاتا تو یہاں پہ کچھ سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کیوشن کو پورا پڑھا کرو تو یہاں پہ کونسی بیماری ہے اس کے اندر پوسٹ مناٹرہ امکاک پریوگ یعنی نہیں کیا جاتا تو وہ نہیں کیا جاتا یعنی انتریکس کے اندر نہیں کیا جاتا یہاں پہ ادھیکے ہری رام ریتو انکور امن اور سمسیر سیدو یہاں پہ اے آنسور دے رہے ہیں سبی کے سبی انتریکس ہو جائے گا سٹرپٹ کٹ ٹیسٹ یہاں پہ دیکھیں سٹرپٹ کپ ٹیسٹ ہے وہ دودھ میں کس بیماری کا پتہ لگاتا ہے تو یہاں پہ کس بیماری کا پتہ لگاتا ہے میسٹائٹیس بروسیلوسیس چھے روگ یا انتریکس تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ اس کیوشن کا آنسور ہے وہ کیا ہو جائے گا دیکھیں اس کے ساتھ میں آپ سبھی انگلیس میں بھی پڑھ سکتے ہو کیوشن کو میں آپ انگلیس میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ سبھی کچھ سٹوڈینٹس ہے وہ انگلیس میں پڑھنا پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا سمسیر پرینکہ ٹھیک ہے یہاں پہ سبھی کا امن کا انکور ٹھیک ہے یہ آنسور ہے میسٹائٹیس یہ آنسور ہو جائے گا سوری آگے ایک اور کیوشن ہے گائے کے دودھ کا پلہ رنگ کا کارن ہے تو پلے رنگ کا کارن کیا ہے کریٹین کروٹین کھنی جلوان یا لیکٹوز تو یہ کیوشن ہے پہلے بھی اپنا اینیمل ہس بینڈر کا جب ٹیسٹ ہوا تھا اس ٹائم آیا تھا تو کچھ سٹوڈینٹوں نے اس اوپسن کو غلط کیا تھا کیونکہ انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ یہ کیریٹین لکھا ہے جبکہ آگے کیروٹین لکھا ہوا ہے تو بھی یہ آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا امن اجے سمسیر ٹھیک ہے تو یہاں پہ سمسیر دھکا بھی صحیح ہے بھی آنسور ہو جائے گا اس کیوشن کا نیکسٹ اپنا بات کریں گے تو نیکسٹ کیوشن یہاں پہ 59 نمبر کیوشن ہے نیشنا ڈیری ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس لوکیٹیٹ بائی تو لوکیٹیٹ ہے وہ کرنال بریلی پنت نگر اور بی کانیر تو یہاں پہ راشتی ہے ڈیری انوشندان سنستان ہے وہ کہاں پہ ہے تو آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں سچین کمار رام 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 سا تو دیکھیں اس کیوشن میں اگر بات کریں راشتی ہے کرنال ہریانہ ہوگا تو دیکھیں راشتی ہے ڈیری انوشندان سنستان ہے وہ کہاں پہ ہوگا کرنال ہریانے میں ہو جائے گا نیکسٹ اپنے بات کریں گے ساٹھ نمبر کیوشن کی تو ساٹھ نمبر کیوشن ہے وہ یہاں پہ دیا ہے کہ which method is used the estimate of fate in milk یعنی دودھ میں اپستیت وسا کا پتہ کس ویدی دوارہ لگایا جاتا ہے a hansah b stepping c گربر ڈ d knuckling دودھ کے اندر وسا کا ہے وہ کس ویدی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے تو بڑیاں ہیں آپ کے بتائیے سچین کمار تو دیکھیں یہاں پہ اس کیوشن کا جو right answer ہے وہ c ہو جائے گا کیونکہ آپ کا time waste نہیں گربر ویدی ہے وہ right answer مانا جائے گا ہنسانی c answer دیکھیں 60 number question ہے 60 number کا c answer ہو جائے گا c answer ہوگا سمسیر سیدھو ہمن کا right answer ہے گربر ویدی ہوگا c answer ہوگا وہ right ہوگا c ہے جو fate ہوتا ہے یعنی do atoned دودھ میں اپستیت وصہ وے snf پرتیسط ماترہ ہوتی ہے یہ question ہے اپنا test series کے اندر بھی میں دیا تھا میں آپ سبھی کو بولتا ہوں ڈیلی کا old exams میں آئیو a question ہی test series میں دیکھنے کو ملتے ہیں ساکسی کالا نمستے جی ہنسا سے پانی کی چیکنگ ہوتی ہے ریتو رانی نے بولا ہنسا سے پانی کی چیکنگ ہوتی ہے بڑی ہیں تو دیکھیں ٹونڈ دودھ میں پوچھا جائے ٹونڈ رودھ کے اندر پہلے وصہ پھر snf تو اگر وصہ کے بات کریں تو وصہ ہے وہ 0 3 0 یعنی 3 ہوتی ہے اور snf 8.5 ہوتا ہے یہ سماگم کیا ہوتا ہے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو میٹنگ یعنی میٹنگ ہے وہ کریہ کہلاتی ہے سرونگ ٹپنگ کورنگ کپلنگ تو آپ کو یہاں پہ پوچھا گیا تھا بھیڑ کے اندر سماگ کی پرکیریا کو سماگ کی جو پرکیریا ہے وہ کہلاتی ہے یعنی بی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا یعنی اس کیوشن کا آنسور مانے تو بی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا نیکسٹ میں اوکالین is a breed of یعنی اوکالین کی نسل ہے کس کی نسل ہے تو اوکالین کے بارے میں پوچھا ہے تو ا بکری ب گائے س بیڑ اور دی ہے سوور تو اوکالین ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کیوشن کا کینسور ہو سکتا ہے آپ سبھی سمجھ سکتے ہو جو بیڑ انو سندان کے اندر ہے تو آپ سبھی دیکھ سکتے ہو تو اس کیوشن کا آنسور بھی بھی ہو جائے گا س آنسور ہے وہ سمس شدو تو تو یہاں پہ دیکھ سی آنسور ہے وہ آنسور ہو جائے گا دیکھ کچھ سٹوڈنٹ ہیں وہ پیچھے والے کیوشن کے آنسور دے رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے آپ سبھی اچھے سے دیتے رہی ہاں جی بھیڑ کی اب بات کرتے ہیں چون شرط نمبر کیوشن ہے کس پسو کے دودھ میں انسولین کے ماترہ جی پسو میں جی انسولین کی ماترہ ہوتی ہے تو کس کے دودھ میں انسولین کی ماترہ ہے وہ سروادی ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کیوشن کا آنسور ہے وہ بھی نہ سوچے سمجھے سی آنسور ہو جائے گا یعنی سی آنسور ہے وہ ہو جائے گا یعنی 64 نمبر کیوشن ہے کبھی آپ نے سائد کچھ سٹوڈنٹ نے اونٹ نے دودھ پی کے دیکھا ہے تو سب سے زیادہ اگر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں جب اپنے سامنے آیا ہی ہے کہ اونٹ ہے وہ سروادی بارڈ میر میں پائے جاتے ہیں بارڈ میر میں پائے جاتے ہیں اور سب سے کم ہے وہ پرطاب گڑ میں پائے جاتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا دھیان رکھنے والی بات ہیں آگے بات کرتے ہیں رٹ یا مست اوستہ کس پسو میں دیکھنے کو ملتی ہے رٹ یا مست کس پسو میں دیکھنے گائے بھیڑ بکری یا اونٹ رٹ یا مست کس پسو میں دیکھنے کو ملتی ہے تو جو رٹ ہے اس کے بارے میں پہلے بات کریں گے تو رٹ اور مست ہے وہ پائے جاتی ہے اونٹ کے اندر دی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا سمسیر کا اور حریرام کا صحیح ہے تو دی آنسور ہے اونٹ کے اندر پائی جاتی ہے نیکس ہم اپنے بات کر دیں گے نیکس ٹوشن تو 66 نمبر ہے پسو میں گلگوٹو بیماری کا قارن ہے پسو کے اندر جو گلگوٹو روگ کا قارن ہے جیوان ویشان ہے ففون یا پروٹو جوا ہے تو دیکھیں جو گلگوٹو روگ ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے تو گلگوٹو روگ ہے یہاں پہ آپ کے سامنے بیکٹیریا وائرس فنگس یا پروٹو جوا تو 66 نمبر کوشن ہے وہ ای آنسور ہو جائے گا یعنی ای آنسور ہے یعنی جیوانو یا بیکٹیریا ہو جائے آگے ملک فیور ای ج ٹائپ ڈی جی یعنی دگ بکھار ہے وہ کس کی کارن ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ question دیا تھا جیوانو جنیت ویشانو جنیت پروٹو جوا جنیت یا اپا پا چی کس سماندی ملک جور ہے وہ ہوتا ہے دی آنسور ہے وہ ہری رام یوگی کا آنسور یہاں پہ آجے کا بھی صحیح ہے اور جو بھی نئے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لو اور نوٹیفکیشن آن کر لو تاکہ جو سامن کا اپنا ٹیسٹ ہوگا اس کا نوٹیفکیشن نو بزی کا یعنی نو بزی سامن سٹوڈنٹ ان سبی کے لئے جیوانو ویشانو وائرس ویشانو اور جیوانو ففوند یا پروٹو جوار ففوند کو فنگس بھی کہتے ہیں جیوانو کو بیکٹیریا کہتے ہیں وائرس کو ویشانو کو وائرس کہتے ہیں تو یہاں پہ اس کیوشن کا آنسور ہے وہ آپ سبی دے سکتے سٹوڈنٹ سمسیر اجے راکیس اور ایمار نوین سنی ٹھیک ہے امن کا بھی سہی ہے سبھی سٹوڈنٹ کا لگ بگ سہی ہے نیکسٹ اپنا بات کریں گے کہ نیکسٹ بھوتی اچھا کیوشن دیا ہے کہ انیمن میں اس سے کون سی گائے کی نسل بہار وائق کے لئے جانی جاتی ہے اے راٹھی بی سائی وال سی گیر اور ڈ ہے ناغوری تو کون سی نسل ہے وہ بھار وائق کے روپ میں جانی جاتی ہے دیکھئے اس کیوشن کے بارے میں انہوں نے بھار وائق کے روپ میں پریوگ میں لی جاتی ہے تو بھار وائق کے روپ میں ناغوری کو یوج میں لیا جاتا ہے یعنی کہ دی آنسر ہے وہ رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ امن کا ٹیک بھائی نیتین کا اور اس کے ساتھ میں ہی ایم آر نوی انسینی کا بھی صحیح آنسر ہے آگے دیکھیں تھوڑا سا کیوشن ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہو ویسک دن ستر ہے دن ستر ہے تو ویسک دن ستر ہے وہ کیا ہوگا آپ کے سامنے ستر نمبر کیوشن ہے اس کا option دیئے ہوئے ہیں تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو کلیہ دکھائی دے اس کیوشن کا ای آنسر ہو جائے گا ستر نمبر کیوشن ہے ای دن ستر ہے وہ آپ سبھی دیکھ سکتے ہو بات کریں گے نیکس میں یہاں پہ سیونٹی ون نمبر کیوشن ہے کی وسا کی ماترہ بھینس کی کس نسل میں سرواد پائی جاتی ہے وسا کے ماترہ ہے بھینس کی کس عوستہ میں یا کس ماتر بھینس کی کس نسل میں سرواد پائی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہے سب سے جو سرواد وسا ہے وہ کون سی نسل میں پائی جاتی ہے تو یہاں پہ ٹیک بھائی نتین عجے کا سہی ہے سمسیر امن حری رام یوگی کا سہی ہے بھلا وری ہے اس میں سرواد وسا پائی جاتی ہے اب آگے بات کرتے نیکسٹ کیوشن جو نیکسٹ اپنے سامنے دیکھنے کو مر رہا ہے نیمان میں اس سے کون سی بھینس کی نسل نہیں ہے مورا نیلی راوی سورتی راٹی یہ پتائی چل رہا ہے راٹی ڈی آنسر ہے وہ رائٹ ہو جائے گا راٹی گائی کی نسل ہے اور یہاں پہ راٹی کے بارے میں ہم جو اینیمال والا ٹوپک چلے گا اس میں اپن ڈسکس کریں مورا بھی بھینس کی ہے نیلی راوی بھی سورتی بھی جیادہ تر جو مورا ہے وہ اچھی مانی جاتی ہے نیکسٹ میں ہنسیے کے آکار پائے جاتے ہیں سورتی مورا محسانہ یا بدعوری تو کونسی نسل کے پائے جاتے ہیں یعنی ہنسیے کے آکار کا تو ہنسیے کے آکار کے اگر بات کریں تو سورتی کے اینسر ہے وہ سورتی ہے وہ صحیح ہو جائے گا آگے نیکسٹ کیوشن دیا اپنا بھارت میں بکریوں کی سب سے بڑی نسل ہے سیروی جکرانا جمونہ پری یا مار وڑی تو سیونٹی فور نمبر کیوشن ہے اس کیوشن کا آنسر ہے وہ ہو گیا سی یعنی مار جمونہ پری ہے وہ جمونہ پری ہے یا جمونہ پری ہے وہ یعنی کی بھارت کی بکریوں کی سب سے بڑی نسل ہے یعنی سی آنسر ہے وہ رائٹ مانا جائے گا نیکسٹ میں بات کریں گی کی نیشنل گوٹ ریسرچ انسٹیٹوٹ یعنی کی راشتری ہے سوری سوری آنسر ہے وہ تھوڑا سا نکل گیا اپنا کیوشن چل رہا تھا رکی ایک منٹ تھوڑا سا جو کیوشن ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا گائز تھوڑا سا ویٹ کی تاکہ اس کیوشن کو واپس سے لائے جائے یہ اپنا کیوشن ہے وہ آ چکا ہے راشتری بکری انسندان کے اندر سنستان کہاں ستیت ہے تو اس کیوشن کا آپ سبھی پتہ ہے کیا ہونا چاہیے دیکھئے انگلیس میں تھوڑا سا پڑھ لیتے نیشنل گوٹ ریس انسٹیٹوٹ لوکیٹ بائی یعنی کی راشتری بکری انسندان کے اندر تو مکدوند مطورہ مکدوند مطورہ جو یوپی میں ہے ڈی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا دیکھئے گائز یہاں پہ اس کیوشن کا جو آنسور ہے وہ رائٹ ہے ٹھیک ہے اس کیوشن کا سٹوڈنٹ ہے وہ صحیح اچھے سے آنسور دے رہے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ کیوشن کی طرف میں تو نیکسٹ کیوشن اپنا آگے آگے آتا ہے 76 نمبر کیوشن ہے پدم شریع کر پال سنگ سیکھ آوت کا سمموند ہے تو یہاں پہ ایک سٹوڈنٹ نے کمیٹ کیا تھا جکے کیوشن ہے تو دیکھیں یہ آپ کے 25 آج چکے ہیں اے مانڈانا سے است کلا سے بلو پوٹری سے کال بیلیا سے جو پدم شریع کر پال سنگ سیکھاوت ہے وہ جیپور کے اور یہاں پہ اگر یہ ہے بلو پوٹری سے سمموند ہے کسے سمموند ہے سمسیر سیدو اجے سی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا بلو پوٹری سے سمموند ہو گا آگے بات کریں راج کمار عجی سنگ کو جو دب کا راج پونے یعنی پونے دلانی کے لیے کس کا یوگدان سروادی کر رہا تھا ویر درگ داس را سنگرس رات تھا اجیت سنگ کو بچانے میں اور جود پونے ساسک بنانے کے لئے تو راج کمار جو اجیت سنگ ہے اس کو یعنی درگ داس کا بہت بڑا سی یوگ رہا تھا اس کے باد میں اس کو راج نکالا بھی دیا گیا تھا تو اس کے بارے جکے میں جب ٹوپک پڑھتے ہیں تو اس میں تھوڑا س سمجھ میں آئے گا بہت انٹریسٹیڈ سٹوری ہے یہاں پہ پنے داہی کا بھی سیوگ رہتا ہے لیکن ویر درگ داس کا بہت زیادہ رہتا ہے راج ستان میں ادھکان سورسہ کن مانسون پونوں سے ہوتی ہے پوروی ہوائیں پسوی وکشوب دکشن پسوی ہوائیں اور دی ان میں سے کوئی نہیں یہاں پہ اس کیوچن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ سی ہوگا دیکھیں دکشن پسوی ہوائیں ہیں یعنی ساؤت ویسٹن وینڈ سے ہے وہ یا دکشن پسوی ہائے ہیں اس کا سب سے ادھک ورسہ یعنی مانسون ہے وہ ورسہ دیکھنے کو ملتی ہے آدھکانس ہے رالستان کے اندر آدھکانس تا ورسہ ہے وہ مانسون ہوا پاؤنے ہے وہ لگ بگ سی آنسور ہو جائے نیکسٹ یہاں پہ بھوتی اچھا کیوشن دیا ہے جو کیوشن ہے اپنا 79 نمبر کیوشن ہے کہ نیمن میں سے دیکھیں جو اس کیوشن کا جسناتی سمپردائی ہے یہ اگنی نرتے کرتے ہیں یہ آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ اگنی نرتے ہے وہ جسناتی سمپردائی ہے وہ کرتے ہیں اور یہ جسناتی سمپردائی ہے بگنیر کی قطر یا سر نام گاؤ میں رہتے ہیں کون سے گاؤ میں کتری یا سر نام گاؤ میں رہتے ہیں اب بات کریں گے نیکسٹ میں جو اپنا کیوشن ہے کہ راجستان میں نیمن لکھ کس سہر ہولی کے دوران رمت کا آیوزن کیا جاتا ہے ایک رولی بی جود پور شی جس میر اوڈ بی کانیر تو کس میں کیا جاتا ہے یعنی کہ ہولی کے بعد رحمت کا پروگرام ہے وہ کیا جاتا ہے جیس میر میں کس میں کیا جاتا ہے جیس میر میں کیا جاتا ہے یہاں پہ اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ سی ہو جائے گا سی مہ گجر سو پرسنٹ ٹھیک ہے دیکھیں اس کیوشن کا بی آنسور نہیں ہے اس کیوشن کا سی آنسور ہوگا جیس میر اور اوپر والے کا اگنی نرت جو جس سمپردائی کرتے ہیں ایٹی نمبر کیوشن ہے کہ راجستان میں کرسک آنڈولن کا پراؤرم سرو پراؤرم کہاں سے ہوا تھا بیگو دودو و کھارا بیجولیا یا سرو ہی تو جو آنڈولن ہے یعنی کرسک آنڈولن ہے وہ کہاں سے شروع ہوا تھا تو آپ کو اس کیوشن کا آنسور ہے وہ بتانا ہے تو اس کیوشن کا آنسور ہے وہ سی ہے سم سے سدھو کا صحیح ہے سی آنسور بیجولیا سے ہو جائے گا نیکسٹ میں لیے راجستانی سبد کا پریوک پرثم کس نے کیا تھا راجستان سبد کی باسا کے لیے کوئی کس لاب سوری ملم جورج ابراہیم گریشن اور جیم سٹوڑ کس نے کیا تھا تو اس کیوشن کا آنسور ہے وہ اپنا ہو جاتا ہے سی آنسور ہے وہ رائٹ ہوگا جورج ابراہیم گریشن یعنی سی آنسور ہے وہ رائٹ ہے سیما کا سمسیر حری رام کا اور اس کے ساتھ میں ہی امن کا سئی ہے اب بات کریں نیکسٹ کیوشن کی راجستان میں جو راج دیری وکاس نگم کی ستاپنا ہے کس ورس کی گئی تھی تو آپ کو بتانا تھا ا ا انیسو ستر بی انیسو پچھتر سی ہے وہ انیسو سی اور ڈ ہے انیسو پچھ سی تو یہاں پہ اگر بات کریں کہ راج دیری وکاس نگم کی ستاپنا ہے وہ کی گئی تھی انیسو پچھتر میں بی آنسور ہے وہ رائٹ مانا گیا ہے بورڈ نے بی آنسور مانا ہے انیسو پچھتر اگر بات کریں اس کیوشن کا تو بی آنسور ہو جائے گا اے نہیں ہوگا بی آنسور مانا گیا ہے دیکھیں اوفیشل آنسور کی میں بی ہی آنسور مانا گیا ہے نیکی اے چوراسی نمبر کیوشن یہاں پہ دیا گیا ہے سنت گون ساگر وے نام مالا کس سنت کے دوارہ رچت ہے دھنا دادو پیپا یا میرا تو کس کے دوارہ یعنی کہ سنت گون ساگر وے نام مالا کس سے سمان دیت ہے تو وہ ہے دادو سنت کے دوارہ یہاں پہ جو رچت ہے یعنی بی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا سمسے شدو 1970 سے بورڈ جو آنسور رائٹ مانتا ہے اسی کو ہم آنسور رائٹ مانیں گے بکس میں کچھ بھی ہو ہم اگر اوثنٹک بک ہمیں دیکھنے کو ملے تو اگر اوثنٹک بک نہیں ہو جیسے اپنے اوثنٹک بک ہے ربی ایسی کی مان لو یا انشیار ٹی کی بک بک مارکٹ کے اندر ملتے ہیں وہ اوثنٹک کم ہوتی ہے یعنی اوثنٹک نہیں ہوتی ہے ان کی کوئی بھی مانا نہیں جاتا جاتا انشیار کی بک ہے یا آئی سیار کی دورہ ریلیز بک ہوتی ہے تو انہی بک کو ہی مانا جاتا ہے نیکسٹ میں بات کریں گے نیکسٹ بہت چاندار کی شن ہے پیچاسی نمبر کی شن ہے وہ آپ سملیت کرنا ہے کی اس کی آنسر ہے وہ کیا ہوگا پیچاسی نمبر کی شن ہے تو پیچاسی نمبر کی شن ہے اس کی شن کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے میں تھوڑا سا آپ کو سملیت کرنا ہے تو پیچاسی یہ تھوڑا سا چھوٹا کر دیا گیا اور یہ اس طرح سے اپنا ہو جائے گا تو یہ پی بی آنسر ہے وہ رائٹ ہو جائے گا یعنی کی بی ہو جائے گا پہلے کا تیسرا یعنی لونی نہ دی ہے وہ ناغ پاڑی وں سے اور اس کے بعد میں بات کریں گی کی بی 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 آنسر ہے وہ رائٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے ہو جائے گا آپ سکرین شوٹ لی چاہتے ہو تو آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہو تا کہ آپ کے ڈاؤٹ نہ رہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک لنگ مہاتم میں کس باسا کا سبد ہے ایک لنگ مہاتم میں کس باسا کا سمد ہے تو آپ کو بتانا ہے 86 نمبر کی اس کی سن کا آنسر ایک لنگ مہاتم میں تو وہ ہے سن سکرد باسا کا آنسر ہو جائے گا یعنی بھی آنسر ہے وہ رائٹ ہو جائے گا نیکسٹ اینڈ لاشٹ اپنا جو پیج آ چکا ہے 87 نمبر کیوشن ہے یہاں پہ بیجا وی مالا راجتان میں کس جن جاتی کی ساکائیں ہیں سانسی ڈامور سہری یا کنجر تو 87 نمبر کیوشن ہے اس میں بتاتے ہیں جو بیجا اور مالا کا سممد ہے وہ سانسی جاتی سے سممد ہے کس سممد ہے سانسی جاتی سے سممد ہوگا یہ آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا نیکسٹ اپنا بات کریں گے نیم ملی کت میں سے کون سی جیل جگ مندیر جگ نیواز میں پرشید ہے تو دیکھیں اگر آپ وہاں پہ گئے ہوں گے ادھے پور میں تو یہ فتح ساگر ہے وہ نہیں ہے پچھولا جیل ہے رائٹ ہوگے انا ساگر بھی نہیں ہے تو جگ مندیر یا جگ نیواز ہے اور یہ وہی ہے جہاں پہ 1857 کی قرآن تھی جہاں پہ انگریج کو شرن دی گئی تھی تو یہ جگ مندیر اور جگ دیا گیا تھا اور اب بات کریں گے پروسو دوارہ پہنے والا عبوشن نیمن میں سے ہے تو پروسو کی دوارہ بورلا تو عورتوں کا ہوتا ہے مرکیاں ہیں کانوں میں پہنے والے مرکیاں ہیں وہ پروسو کا ہوگا بھی آنسر ہے وہ رائٹ ہو جائے گا نیکسٹ میں اپن بات سمند ہے وہ چونپ نام عبوشن ہے وہ دانت سے سمند ہے اور اگر چونپ پچھا جاتا چونپ ہے وہ الگ ناک سے ہوتا چونپ دانت سے اور چونپ ناک سے آپ دیکھیں آپ سبھی نے سبھاستار رن کی اگر کلاس لگائی ہوگی سبھاستار جی کی بہت اچھی انہوں نے بتایا ہے کچھ ہی منٹ کے اندر پوری عبوشن کو سمجھ جایا ہے چونپ اور چونپ تو وہ آپ سبھی سمجھ سکتے ہو نیکس میں یہاں پہ لکھا ہے گمیتی نیمہ لکھت میں کس جنجاتی کے لوگوں کے نیتا ہوتا ہے بھیل مینا گوزر گرا شی تو گمیتی کے جنجاتی ہے یعنی کونسی جو نیتا ہے کونسی جاتی سے ہے یہاں پہ بھیل جنجاتی سے اے آنسور ہے اجے سنگ سیما گوزر حری رام یوگی سمسیر سیدھو صحیح آنسور ہے اے آنسور ہو جائے گا کٹار گڑ راجستان کی کس چیلے میں نیواز چھتر ہے جو کٹار گڑ ہے وہ کس سمندیت ہوگی تو یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کٹار گڑ ہے وہ کمبل گڑ کیلے میں ہے اور کمبل گڑ کے اندر کٹار گڑ کے اندر بادل مہل بادل مہل کے اندر ایک تو جنانہ بھاگ اور ایک مادانہ بھاگ تو اس میں جو مادانہ بھاگ اس میں مہارنا پرتاب جی کا جنم ہو تھا مہارنا پرتاب کا اگر بات کریں گی کمبل گڑ کے کٹار گڑ میں ہوا تھا اگر ویسے پوچھ لیا جاتا تو کمبل گڑ کے بادل مہر میں ہوا تھا یہاں پہ اس طرح سے ہوا گر آپ سبھی گئی ہوئے ہیں ان میں سے تو آپ سبھی جو جی پریکٹیکل ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے ہمیں تو آپ سبھی دیکھ سکتے ہو کاجری ہے کاجری کہاں ستیت ہے اگر آپ سے کاجری پوچھا گئے تو آفری بھی پوچھ سکتا ہے اس بار میں تو آفری ہے وہ بھی جو پور میں اور کاجری بھی جو پور میں ہے کندری مرو چیتر انوزندان زنستان ستیت ہے وہ جو پور میں ستیت ہے نیکسٹ میں اپنے بات کریں گے نیکسٹ کوشن اپنے دیا ہے یہاں پہ کبیر یاترہ کا سممد نیم نیم لکیت میں سکت چیتر سے ہے گائن چیتر لیکھن وانی کی تو کس سے سممد ہوگا تو وہ ہوگا گائن سے سممد کبیر یاترہ کا سممد ہے وہ گائن سے سممد ہے اجے سنگ نے رائٹ آنسور دیا ہے یہ آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا نیکسٹ میں ہمارے بات کریں گے نیم لکیت میں سے اے سنگت یوگم کو چھانٹ ہے تو اے سنگت یوگم ہے وہ چھانٹ ہے ہمیں 95 کے بارے میں تو 96 جو کیوشن ہے وہ یہاں پہ دیکھیں گریسم موسو ماؤن آبو میں یہ صحیح ہے چندربا کا ملا جالا وار میں صحیح ہے ہتھی موسو ہے آمیر کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں جی پور صحیح ہے تو اونٹ موسو ہے وہ بکا نیر ہوگا یہاں پہ یہ غلط ہے اس کیوشن کا ڈی آنسر ہوگا اونٹ موسو سے ہوگا وہ بکا نیر ہو جائے گا ڈی آنسر ہے وہ صحیح ہے دیکھیں آگے بات کرتے ہیں نیکسٹ میں یہاں رو سیتا مات آون ی جی آبیارن سریس کا ٹائگر ریج رو یہاں پہ اگر بات کریں اونٹ گلیری ہے وہ اونٹ گلیری دیکھنے کو ملتی ہے اپنے کو سیتا مات آبیارن کے جب یہ جو نیچے والے جیلے ہیں جب میں ایم پی میں گیا تھا تب سیتا گلیری کو دیکھا تھا تب سے میرے یاد یہ بھی پڑا ہے نیچ میں بات کریں گے راجستان میں لانگوریا گیتو کا سمند کس سے ہے لانگوریا تو لانگوریا ہے وہ کیلہ دیوی سے سمند ہوگا آپ کو پتا ہے 97 نمبر کیوشن ہے لانگوریا گیتو کا سمند ہے وہ کیلہ کا آنسور دینا ہے تو بھلا قلعہ ہے وہ سمند ہے بی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا اس کیوشن کا حری رام کا جی شن کا صحیح آنسور ہے یہاں پہ بات کریں گے اوپر دیکھیں آپ کو پتا ہو ایک کیوشن آیا تھا جس میں چندر بھاگ میلا کا سمند بتایا گیا تھا چندر بھاگ میلا کا اگر سمند ہے بھی آنسور ہے وہ رائٹ ہو جائے گا تو آپ سب کو ایک چیز بول چاہوں گا جب بھی OMR شیٹ برو اس سے پہلے تھوڑا سا دیکھ لیا کرو راشت اینڈ فائنل راشت پر سر سون سند دان کہا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ اس کیوشن کا سیور بھرت پور ہو گا تو اس طرح سے اپنا اگری کلچر سپرو وائزر کا پیپر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا سو کیوشن کا آسا کرتے ہیں ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور جو بھی نئے سٹوڈنٹس ہے تو چینل کو سبسکرائب کرلو اور بیل آئیکن کو پریس کرلو اور سبھی ایوننگ کو نو بجے لگا سکتے ہو تو آپ سبھی جو بھی لائیو چر رہے ہیں ان سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا اور ہنجی ایوننگ میں ہوگا ٹھیک ہے ایوننگ میں دیکھیں گے پرنی ما ٹھیک ہے بغیل چلی یہاں پہ ہم آگے زیادہ ڈسکس نہیں کریں کیونکہ لگ بگ سوہ گھنٹے کی یہ کلاس ہو چکی ہے تو گائیز آسا کرتے ہیں یہ کلاس سبھی کو پسند آئیے سبھی ایک بار ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا دھنیواد